ایف ایس ایس اے آئی نے حالی میں ایک دیسہ نردیس ایک سرکولر زاری کیا ہے کہ جو بھی جو خادے پردارت ہیں جو بھی پیکٹ بند جو بھی خادے پردارت بچوں کے لیے ہوتے ہیں ان کے اندر کھلونے نہ ڈالے جائیں کیونکہ اس سے تمام طرح کی جو کیجولٹیز ہیں وہ دیکھی گئی ہے کیا ہے پورا معاملہ اس کو لے کر کہ دہرہدون کے ایک بیکٹی نے آواج اٹھائی اور پی امو تو گوہار لگائی اور اس کے بعد تمام جو پوری پرکریہ کے بعد کیا کچھ نلنے سامنے آئے باتجت کریں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ نے جو یہ سوچنا دی پی امو کو کب دی تھی کیا پورا گھٹنا کرنے دیکھیں نمبر دوجہ سترہ کی یہ گھٹنا ہے میں نے اکباروں میں گھردے بیرادہ بیدارہ گھٹنا پڑی کہ ایک چار سال کا بچہ چپس کھا رہا تھا اور اس کے گلے میں کچھ پسنے کی وجہ سے وہ اسے جب اس کی ماں ہسپٹل لے کے گئی تو وہ دم گھٹنے کے ویے اسے مر گیا اس ساری گھٹنا کو میں نے آتھار بناتے ہوئے پردان منتری کائلے کو نمبر دوجہ سترہ میں ایک پتر لکھا جس میں میں نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی گھٹنا ہے اس کی پنرہ بڑھتی نہ ہو اس لئے اس طرح کے جتنے بھی اکادی پدار تھے ہیں چپس کے بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں پر اس پر پونٹ پرتی بند لگا دیا جائے پردان منتری کائلے نے تمام سارے منترائلوں کو ایک ساتھ اس میں دیسان اردیس دیئے جس کے بعد ایف ایس ایس ای ای کی ٹیم وہاں جا کر انہوں نے جانچ کری اور جانچ ریپورٹ میں پایا کہ اس میں ایک یلو کلر کی کوئی رنگ ڈلیوی تھی کھلونا جس کی وجہ سے اس بچے کی مرتی ہوئی ایف ایس ای ای کے دوارہ جو ہے ان دو کمپنیوں کے خلاب کاروائی کرنے کے آدھے اس بھی ہوئے لیکن اس کے بعد بھی بجار میں انہی تمام طرح کی سامگرییاں بجار میں آج بھی بکری تھی تو میں انیس جلائی کو پردان منتری کائلے نورٹ بلوک میں سویم گیا اور وہاں جا کر کہ میں نے پردان منتری کو سمبودیت پتر وہاں جا کر سوپا اور پورا معاملہ ان کو بتایا کہ آج بھی یہ بجار میں بکری ہیں اتہ کوئی اپریے گھٹنا نہ گھٹے بچوں کے ساتھ اس لیے پورے دیش میں بچوں سے جڑی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں اس میں کھلونے یا انہیں کوئی اکھادے پدار ڈالنے پر پرتبند لگا دیا جائے انیس تاریخ کو میں وہاں جا گیا تھا اس کے بعد آج بائیس تاریخ کے بعد جو ہے بائیس تاریخ کو ایف ایس اے سے آئی نے پورے دیش بر ایک سرکولر زاری کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو اکھادے اور اسورشت اکھادے کی سریننی میں سامل کر لیا جائے اور بیہ پاریوں کو حتوچ سائد کیا جائے اور جن جاگرکتہ فیلائی جائے اجیز جی ایک سوچنا ایک بانگی ہے توراں کاروائی کی جس طرح سے آپ نے لگا تھا سوچنا دی پی ایموں کو اس کا کاروائی اس پر ہوئی آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر صحیح سوچنا صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر رکھی جائے تو اس سے کاروائی کس طرح سے ہوئی میں دیش کے نوجوانوں کو بسیس کر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ لوگ نکاراتمک کا ماحول بناتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیش میں سکاراتمک ماحول بنانی کی جورت ہے اور اگر آپ صحیح جگہ پر سوچنا کو پہنچاتے ہیں صحیح طریقے سے اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس دیش میں سنوائی نہیں ہوتی اور پریاس کرنے چاہیے نشتی روپ سے بدلاؤ آتا ہے آگے کس طرح کے پلان ہیں آپ کے کون سی سمجھ سے ہیں آپ کو لگتی جو ہمیں اٹھانی چاہیے اور جن سے لوگ جیادہ پریسے ہیں میں ابھی اتراخن کے جو سبھی سرکاری سکول ہیں ان کو سی بی ای سی سے سمبندہ کو لے کر کے پریاس کر رہا ہوں اتراخن کے جتنے بھی سواستے ہیں سویدہ ہیں اس کو لچر بیوستہ کو صدارنے کے لیے میں نے اپنی اس طرح سے پریاس کر رہا ہوں اور انہے تمام سرے ساماجی کے مددوں کو میں اٹھاتا رہا ہوں اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا یہ میرا بات ہے تو یہ بانگی ہے دہردون کے اجائے کمار لگاتار پیوموں کو خط لکھتے ہیں اور ان کے خط پر تورنت کاروائی بھی ہوتی ہے اور یہ تمام طرح کی بانگی ہے کاروائی کو لے کر کے اور تمام طرح کی اس طرح کے مددے جو ہے اجائے اٹھاتے ہیں اور آگے بھی اس طرح سے اٹھاتے رہیں گے میں دیرہ سجوان ایڈیوی بھارت دہردون